راہل گانی نے بیر بدہ سنگھ کا کیا گھرگان سیو کے آیا سلک و ہاتھی سمدائے کو لے کر موڈی کو گھیرا راہل گانی نے سولن کے منج میں پورو مکھونتی بیر بدہ سنگھ کا گھرگان کیا اور سمان کی بات کو لے کر موڈی کو گھیرا اور کہا کہ موڈی نے اپنے راتی نینتک گروہ آڈوانی کی اندیکھی کی ہے میں چھے بار کے مکھونتی بیر بدہ سنگھ سے ملتا ہوں اور ان کے گلے لگ کر انبوس آجہ کرتا ہوں راہل نے کہا کہ دیس کے ساتھ ساتھ ہمانچل پیدیس کے باسنیوں سے بھی نریند موڈی نے دھوکہ کیا ہے ہاتھی سمدائے کو نہیں دیا گیا بھی سیز درجہ نہ ہی سیو کے آیا سلکوں کو بڑھائے گیا آڈوانی کو لے کر موڈی پر بھی حملہ بولا اور کہا کہ دیس کے پیدھان منتری کو جس بیکتی نے انہیں راجنیتی میں چلنا اور آگے بڑھنا سکھایا ہے جو ان کے راجنیتی گروہ ہیں آج ان کی سکھل لال گیس آنوانی کو دیکھ کر بھائے موڈ موڈ لیتے ہیں سنیے کیا بولے راہل گاند چھے بار چیپ منسٹر اور اتنی ہیمیلیٹی ہے کی گلتی سے سیکھنا چاہیے اب دوسری طرح دیکھئے اب دوسری طرح دیکھئے نریندر موڈی کی اور دیکھئے یہاں آئے الگ الگ بائی دیکھئے دو کروڑ یوہاں کو روزگر دوں گا سچ تھا یا جھوٹ جھوٹ ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھاؤں گا سچ تھا یا جھوٹ جھوٹ ہاتی سماج کی مدد کروں گا سچ تھا یا جھوٹ جھوٹ نریندر موڈی جی پانچ سال سے پردھان منتری ہیں ایک بار پردھان منتری بنے ہیں یہاں پہ شے باب ویر بادری سنگھ جی چیف پینسٹر بنے ہیں ویر بادری سنگھ جی سمجھ سکتے ہیں کہ انسان گلتی کرتا ہے گلتی ہو جاتی نریندر موڈی گلتی کو گلتی سے سیکھنا چھوڑو وہ تو پہچانتے ہی نہیں کہ گلتی ہوئی جب بھی میں بادری سنگھ چیزیں ملتا ہوں آپ پوچھئے ان سے میں گلے ملتا ہوں گلے کیوں ملتا ہوں کیونکہ ایکسپیریانس ہے کیا نے ریکارڈ نے ان کا اس پردیش کو راستہ دکھایا سالوں راستہ دکھایا ادھر گلے ملنا چھوڑو اڑوانی جی کے اوٹوں تو دیکھتے بھی نہیں مطلب یوں یہ کون ہے بھائی یہ کون ہے میں اندستان کا پردھان منتر ہوں یہ کون ہے ارے موڈی جی انہوں نے آپ کو سکھایا یہ آپ کے گروہ ہیں گھومیے ان کو دھنیواد کریے ان کا جو ایکسپیریانس ہے اس سے سکھئے مگر نہیں